نا رو رہا ہے نا بسکرہ رہا ہے پتا چلا رودہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندگی کی علامت ہوتا ہے اسنا بھی زندگی کی علامت ہوتا ہے خدا بند مطال کا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل بیعت کے ماننے والوں کو اہل بیعت کی خوشی میں خوشی بنا دے کی تفیقتہ کی شہادت میں شہادت بنا دے کی تفیقتہ ادھر جب بلادہ تمہیں چکی رسولِ خدا پہنچتے کہا چچی جان علی ویسے نہ بولے گا رہلِ مصطفیٰ پر آئے گا جو بولے گا رہلِ مصطفیٰ پر آنا تھا قرآن کا کہ قرآن نے بھولا شروع کیا رسول نے فرمایا مرڑ گی علی مولا فرمتے ہیں کیا پڑھوں تو رات پڑھوں زدور پڑھوں یعجیل پڑھوں یا فرقان پڑھوں رسولِ خدا نے فرمایا حالانکہ فرقان اس وقت تک ناصل نہ ہوا تھا اس طرف سے ناتے کی قرآن نے فرقان کی تلاوت کرنا شروع کی لوگ حیران تھے میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علی کیسے قرآن پڑھ سکا پڑھ سکتا ہے میں کہوں گا کیا اس وقت آپ نے یقین کر لیا جب قرآن میں آیا کہ عیسہ نے اپنی ماں کی سچائی کی گواہی دی پاک نامنے کی گواہی دی جبکہ وہ تین دن کا تھا میں کہوں گا ادھر آئیے دیکھئے علی دین دن کا ہے کیوں نہیں بول سکتا یہ بھی تو بول کے اس خدا کی گواہی دے رہا ہے جو سب سے گنچا ہے سب سے عالی ہے اس کی حمد و سنا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور علی مولا کی سارے کی ساری زندگی اگر دیکھیں گے تو توہید کی بچاؤں میں گزری ہے توہید پہ ہر جگہ پر ہر قدم پر مولا علی نے اپنے آپ کو سب سے آگے بڑھایا کیا دیکھتے ہیں سب چھوڑ دیا مکہ خطا ہوا توہید پڑھا مکہ خطا ہوا اب دوڑنے کے بارے ہی آئی بُدھ جب بُدھ دوڑنے کے بارے ہی رسول اللہ نے فرمایا ہے علی جدی کر میرے کنتوں پر سوار ہو اور ان سب بُدھوں کو دوڑ دیں یہ کہنا تھا ایک لمبے کت کی شخصیت دوڑ تھی ہوئی علی لمبے کت کی شخصیت کہتا یا رسول اللہ آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے مذہب کیسے اٹھائے گے میں آیا کھڑا ہو کر خطا ہوا خط توڑ دوں گا اس وقت علی مولا نے ایک جملہ رسول اللہ نے ایک جملہ اشارت فرمایا فرمایا کہ جملہ اِنَّ الَّذِي ان گتوں کے نائے کے شریک بناتے ہو اور آج توڑنے کے لیے بھاگے چلے آئے ہو اس کو علی توڑے گا اِنر علی نے توڑ دیا اب چلتے ہیں مسجد کوفہ میں جب علی مولا کو ظاہر اکلافت مری مولا علی نے آکر ممبر پر خطبہ دینا تھا خطبہ دینا تھا ممبر کی زینوں پر چڑھنا علی نے شروع کیا کیا دیکھا ابو پکر کی زینے پر چڑھیں عمر کے زینے پر چڑھ گئے عمر کے زینے پر چڑھیں عثمان کے زینے پر چڑھیں وہاں بیٹھیں جہاں پر خود رسول اللہ بیٹھ لاتے ادھر سے لوگوں نے واویلہ مشانہ شروع کر دیا کیا ہو گیا آج علی کی جگہ پر بیٹھ کے جو رسول ہے ان کی جگہ پر نہ بیٹھیں کہ جو عمر کی جگہ تھی جو ابو پکر کی جگہ تھی جو عثمان کی جگہ تھی میں کہوں گا میں نہیں ہوں گا ابن کی علی مولا نے ارشاد فرمایا اس کتھ خاموش ہو جاؤ اے دنیا والوں اے مسجد میں حاضرین خاموش ہو جاؤ میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ میں لگڑی پر بیٹھ گیا آپ نے شور بچانا شروع کر دیا تم اس وقت کہا تھے جب میں پہر نبوت میں سوار تھا اور حقیقت ہے جو راہِ توحید کی حفاظت میں چلتا چلا جاتا ہے خداون دے مدعال اسے اتنی ہی عظمت بخشنا چلا جاتا ہے ایک حدیث میں رضیر پیار ہی ہے بہار دیش حدیث کو لکھا ہے حدیث کیا ہے کہ محشد کا دن ہوگا تمام احباب محشد کے دن موجود ہوگے محشد کے دن میں جب تمام احباب کھڑے ہوگے قیام کی حالت میں ہوگے اسی طور پر مولا علی سب سے آگے بڑھیں گے آگے بڑھ کر کہیں گے یا اللہ جو تیری عبادت نہیں کرتا وہ مجھ علی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو تیرے روزے نہیں رکھتا اس کا علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو عجب نہیں جاتا اس کا علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو زکاة نہیں دیتا اس کے ساتھ علی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں کہوں گا جب یہ جملے کہتی ہے آپ بنتا تھا حسان کا بدلہ ہے حسان اب جب یہ ہو گیا بات تو فورت اللہ کی طرف سے آواز آئی اے علی تمہیں سن لے یہ لوگ نمازیں پڑھتے چلے جائیں روزے رکھتے چلے جائیں زراد دیتے چلے جائیں حاج کرتے چلے جائیں گے اور وہ دو وہ جتنا پہاڑ جتنا سونا میری راہ میں دیتے چلے جائیں میں کہتا ہوں اس وقت تک ان کا قبول نہ ہوگا جب تک علی میری تری بلایت ان کے شاملے ہاتھ نہ ہوگی میں کہتا ہوں یہی ہے وہ توحید جس کے لئے ہر جڑا پر علی نے اپنے آپ کو سب سے آگے بڑھا دیا اب جب خندق کا موقع آیا خندق کے موقع پر بھی جب امریک جو اپنو وقت دے آگے پڑھ کر کہا اے رسول کوئی ہے جو میرے مقابلے میں بھیج سکے کوئی مرد ایسا ہے جو تم میرے مقابلے میں بھیجے اس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا مجرحادل کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا وہ ہی تکڑا ہوا وہ ہی کھڑا ہونا تھا اس ہی تکڑا ہونا تھا جو ہمیشہ سے توحید کی حفاظت کرتے چلا آ رہا تھا دین کی حفاظت کرتے چلا آ رہا تھا علی مولا بلد کوئی کہا اے رسول میں موجود ہوں میں اس کتے کی زبان بند کروں گا رسول اللہ نے فرمایا یعنی تم بیٹھ جا ابھی نہیں ابھی رکھ جا پھر فرمایا مجرحادل پر کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا پھر دوبارہ علی مولا کھڑے ہوئے مسئلہ کھڑا ہوگیا میرے جیسے بندے کے لیے مسئلہ ہوگیا بار بار علی کھڑے ہوگیا تو آپ پھیج دیں سیزا سادہ آدھیں بیٹھ ہو پھر علی اب دوبارہ مل حادل کھڑ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا ادھر سے پھر علی مولا کھڑے ہوئے میں نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ بار بار علی مولا کھڑے ہو رہے ہیں آپ بار بار بٹھا رہے ہیں پھر سکل دیتے کہا میں اس لیے بار بار اسے بٹھا رہا ہوں کل کوئی اگرامے بات سوال ہو گھر آئیے تھا کہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا لہذا علی مولا کو ساتھ لیا اب کہا علی کوئی نہیں چھو گا علی مولا کو ساتھ لیا خائمے میں چلے گئے اپنے تمام جسم کے زیبرات علی مولا کو دیئے اپنی عباد رہے علی مولا کو دی اپنی نالیت علی مولا کو دی ہر چیز جب علی مولا کو دے چکی اب خائمے سے باہر آرہے ہیں صرف امامہ تقدیل نہ تھا اور اس کو مختصرت کہتا چلوں گا ایک بات جب خائمے کے اندر جا رہے تھے علی لگ رہے تھے محمد محمد لگ رہے تھے جب خائمے سے باہر آرہے تھے علی محمد لگ رہے تھے محمد علی لگ رہے تھے اپنے امامہ مولا علی کے سر پر رکھا علی مولا امامہ خود پہن لیا میں سوال کروں گا جب آج چیز اندر تبدیل کر لی تو امامہ باہر کیوں تبدیل کرنا تھا کہا کہ اس لیے مجھے پتہ ہے کل نالے پہ جاندی ہونی انہوں نے سروں کے ساتھ لگا دی ہے امام میں پہ جاند ہونی ہے لہٰذا اسی تھی ہے میں نے سب لوگوں کے سامنے آ کر امامہ تبدیل کر کے بتا دیا اگر میرے پات کوئی وسیعت کارک رکھتا ہے تو آلی جب دے بھی اطاع دے سامنے آلی سامنے آلی سامنے آلی علی مولا کو جنگ پہ بھیج رہے ہیں مولا علی جب جنگ کرنے کے لیے امبر گمتو بات کے مقابلے میں پہنچ گئے اب رسول نے فرمایا سب سے پہلے مجھے خبر دیجئے گا کہ کیا حالات ہوئے جنگ کے اور ساتھ دعا کر دی کہ اے خدا بند مطعال آج کے دن بلکہ آج کا لفظ نہ استعمال ہوا کہا کہ ہمیشہ فتح دیجئے گا انیج ابن عبی طالب کو اور لفظ استعمال کیا کہ آج کل کا کل ایمان کل باطل کے مقابلے میں جا رہا ہے سامنہ اللہ الیومان ٹھیک ہے یہ نفظ استعمال کیا میں کہوں گا کہ آج لفظ کیوں نہ استعمال کیا آپ استعمال کیا کل دکل ایمان کل کفر کے مقابلے میں چلا گیا تو رسول اللہ پر یقینا یہ جواب آئے گا کہ میں رہتی دنیا تک بتانا چاہ رہا ہوں جو جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ یعنی ایسا ہی ہے جیسے ایمان کے مقابلے میں آ رہا ہے اور آج میں سوڑا آتا ہے فارس خدیب کو وہ بور رہے تھے خدا بند مطالب کے متعلقی بور رہے تھے کہ یہ دو جملے میرے سارے دنیا زندگی کے نتائجہ ہے وہ کیا دو جملے تھے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے علی کو نہیں سمجھا اگر کسی نے علی کو نہیں سمجھا تو وہ کہاں جائے گا کیا سمجھے گا خدا کی قسم اگر کسی نے علی کو سمجھ لیا تو اس نے خدا کو سمجھ لیا سبحان اللہ کون علی ہے اس کے بارے میں قرآن میں بار بہار آ رہا ہے فتح لکھ آدم امین لبیہی بکال ماتن علی ہے میں ساتھ بولیے گا علی کون ہے پتح لکھ آدم من ربیہی علی پتح لکھ آدم من ربیہی علی انی جائل کل ناس امامہ علی سم اللہ تسالونا من نعیم علی ہر چیز میں علی علی میں کہوں گا تنظر الیللرویات علی تنظر الیلعقل علی تنظر الیلمنطق علی تنظر الیللمناطب علی تنظر الفضائر علی میں کہوں گا اور لوگوں نے اپنے نصب چھپانے کے لیے آج کل اکثر گفتگو آپ نے شاہد سنی ہو لوگوں نے اپنے نصب چھپانے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ علی کعبہ میں ولادت ہی نہیں ہوئی تھی ان کی تو میں آخر میں ایک شیئر قولتا چلوں ہجاب ڈال دی پھرتی ہے بابلی دنیا ہجاب ڈال دی پھرتی ہے بابلی دنیا دڑار نصب میں ہے دیوار تو پہانا ہے